السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں انشاءاللہ تمام بھائی کے رفعہ سے ہوں گے اللہ تعالی تمام بھائیوں کے مار رسک میں برکتہ برمائے آمین سبحانہ ابھی صبح صبح کی فیڈنگ ہمارے فارم پر ہو رہی ہے الحمدللہ الحمدللہ اور میں آپ بھائیوں کو خوراک کے بار میں تھوڑا سا پھر سے اگاہ کر دوں کافی بھائی میسیجز کر رہے تھے کہ اگر آپ نے کوئی بھی چینجز کی ہے تو ہمیں لازمی بتائیں اچھا میں نے کوئی چینجز نہیں کی جو پہلے چل رہا تھا ابھی تک سیم تو سیم وہی چل رہا ہے میں آپ کو دکھا بھی سکتا ہوں کہ جو جو چیز ہمارے فارم پر یوز ہو رہی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس ٹائم خوراک صبح کی پتیار ہو رہی ہے ہمیشہ آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ سرسوں کے تیل کا گلاس پورا دو جاوروں کیلئے لے جا رہا ہے اور اس میں یہ پانی بھرا جائے گا اچھا پہلے ہاں چینجز یہ ضرور ہوئی ہے کہ پہلے ہم دیتے تھے تین بالٹیاں پانی کی اب ہم دے رہے ہیں چار بالٹیاں پانی کی تو یہ فرق ضرور آیا ہے کہ اب گرمی آتی جا رہی ہیں تو مجھے لگ رہا ہے کہ جانور پانی ہمیشہ زیادہ پیتا ہے اور جب تین بالٹیاں ہم اس کو ڈال رہے تھے تو جانور اس کو بہت زیادہ جلدی ختم کر رہا تھا تو اب ہم نے ایک ایک بالٹی بڑھا دیا کہ شاید ہو سکتا ہے کہ اس سے جو ہے نا اور زیادہ فرق آ جائے چیک کریں یہ چار بالٹیاں پوری ہو گئی ہیں یہ ونڈے کی بالٹیاں آ گئی ہے اور یہ تو میں تمام بھائیوں کو بتا چکا ہوں چنہ آٹی سوڑی جس کو بولتے ہیں خالب بنولا اس میں ہے گندم کا دلیا اس میں ہے آج کل تو گندم ایسے سستی ہوئی پڑی ہے تو وہ ٹھیک ہے بہتر ہے تو گندم کا دلیا اس میں ہے چاولوں کو ٹوٹا دے رہے تھے لیکن اب وہ ختم کر دی ہے مکائی ہم نے ویسی اب بند کر دی ہے کیونکہ مکائی جتنی بھی آ رہی ہے تقریباً فنگس والی آ رہی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اس سے بہتر ہے کہ میں اس میں جو ہے نا ہم نے چنہ آٹی بڑھا دی ہے یہ پانی ڈال دیا ہے یہ اب اس کو مکس کر دیں گے یہ تیر رہی ہے توڑی اس طرح چیک کر لیں یہ دیکھیں یہ پانی ہے سارا ٹھیک ہے اور اس میں یہ بھالٹے چلے گی اب تیل بھی اسی میں سب کچھ اسی میں اب یہیں سے جاندر کھائے گا اور یہیں سے نہائے گا پانی مطلب ہو زیادہ ہے تو نہانا ہی سمجھ لیں یہ ان کو خوراک ڈالی ہے یہ تقریباً فنش کیے کھڑے ہیں الحمدللہ oupت why ماشاءاللہ 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 پیاری چیک کر لیں یہ تینوں نکرے کھڑے ہیں پہلا پہلا یہ شویب بھائی کا ہے یہ دو کٹھے جو کھڑے ہیں یہ ماشاءاللہ سمی بھائی ہیں یہ شہداد بھائی کا جنر ہے اللہ نظر بچ سے بچائے تمام بھائی ماشاءاللہ کہا کریں اور دعا دیا کریں ہمیشہ اور جس وجہ سے میں نے آج یہ ویڈیو بنائی میں نے ہمیشہ آپ بھائیوں سے ریکویسٹ کی ہے کہ میری صحت کے لئے دعا کریں لیکن آج میں ریکویسٹ کرنے جا رہا ہوں کہ میری زندگی کے لئے دعا کریں وہ اس لئے کیونکہ میری والدہ کی تیبت بہت زیادہ خراب تھی کل والدہ زندگی ہے میری بہت کم چھوٹی عمر میں یتیم ہوئے تھے والد صاحب میرے دوہ در پانچ میں ان کی ڈیتھ ہوئی تھی اس وقت میری ایج سولہ کالتی تو بڑا بڑا بیٹا بھی میں خود ہوں تو کافی ذمہ داریاں سمجھ لیں بہت کچھ نقصانات کی ہے بہت کچھ سیکھا لیکن والدہ کا کردار والد سے کم نہیں تھا ہماری زندگی میں ماشاءاللہ تو اس لئے میں تمام بھائیوں سے چھوٹی سے ریکویسٹ کروں گا کہ ان کی صحت کے لئے جتنا ہو سکے دعا کریں انشاءاللہ اور تمام جتنے بھی مسلمان بھائی ہیں ان کے جہاں جہاں بھی ان کے والدین یا کوئی بھی کسی بھی بھائی کے اگر طبیعت خراب ہے تو ان تمام بھائیوں کے لئے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو صحت یاپ کر دے اور اچھی صحت والی زندگی عطا کرے آمین سمہ آمین ماشاءاللہ چلے گوبر تو ویسے ٹائم پر ہو رہے ہیں میں آپ کو گوبر دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ خوراک کھا رہے اور یہ گوبر آ رہا ہے ان کا یہ دیکھیں اس کو کہتے ہیں بلکل صحت مند گوبر یہ دیکھیں یہ دو جانور ماشاءاللہ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اب میں آپ کو دوسرا شیڈ دکھا دیتا ہوں اچھا میں پہلے خوراک کا تھوڑا سفیر زیادہ کروا دوں آپ کو ہاں جی چیک کر لیں ابھی خوراک وہاں پر ڈال رہی ہے آپ کے سامنے ٹھیک ہے وہاں ابھی خوراک ہو رہی ہے اور یہاں پر ابھی مکمل نہیں ہوا ابھی وہاں شیڈ تو مکمل پڑا ہوئے وہاں پر ڈالنی ہے خوراک مطلب انہوں نے ختم کر دی یہ اپنا حصہ ختم کر کے آپ بیٹھے ہوئے ہیں نہ انہوں نے پانی پینے ہیں نہ انہوں نے کچھ اس نے جگالی کرنا شروع کر دی ہے ماشاءاللہ اور یہ منیب بھائی کا جانور ہے ماشاءاللہ اس ٹائم کا سب سے پہلے نمبر پہ ہیوی ویٹ جانور ہمارے پاس صرف یہی بیٹھا ہوا ہے پہلے نمار بھائی کا تب وہ چل گئے اب یہ بیٹھا ہوا ہے ماشاءاللہ اور یہ آپ کو بتا دوں کہ یہ چھے دانت میں ہیں اور یہ ہے بھی اگلے سال کا دوہزر چھبیس کو لے کے جا رہے ہیں منیب بھائی کیونکہ وہ حج پہ جا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ میرا جانور ایک اور سال اس کی پلائی کریں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ان کو بہت ہیوی ویٹ کا شوق ہے اور انہوں نے تو ایک اور جانور بھی ذمہ لگایا ہے تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھا ان کی ایک خاصیت ہے کہ اگر مجھے ویسی کوئی جانور ایسا پسند آ جائے کہ مجھے لگے کہ انہوں نے کہا کہ کیا کرنا ہے میں نے کہتے ہو کے کر دیں زیبہ کر دیں اچھا یہ جانور چیک کریں ماشاءاللہ یہ اس لئے دکھا رہا ہوں اس جانور کوئی تھی الرجی ٹھیک ہے اب ماشاءاللہ اس کا وجود اتنا صاف ہو گیا ہے صاف الحمدللہ اور یہ ہیں اللی بھائی جو کہ ڈیرہ اسماعیل خان سے ہیں ذرا جانور چیک کریں بناور چیک کریں ماشاءاللہ کوئی کمی نہیں ہے ہیوی ویڈ جانور کھڑا ہوا اس ٹائم اور یہ جانور ان کو میرے خیمے کو تین لاکھ ستہ اسی ہزار یا نوے ہزار میں پڑا ہوا ہے ٹوٹل چار لاکھ میں نہیں پڑا ہوا ابھی تک ٹھیک ہے اور یہ جانور ذرا چیک کر لیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سینگ اس وقت ہم نے نہیں بنوایا تھے بنوا دیتے تو آج اس کی قیمت اور زیادہ ہو جاتی اور یہ شہزاد بھائی کا جانور ہے ماشاءاللہ اور یہ تو آپ کو بتایا تھا کہ ماشاءاللہ علی بھائی نے لیا ہے لاہور سے ماشاءاللہ اور اگر ہائٹ کی بات کریں تو ہائٹ میں اس ٹائم میرے فارم پہ پہلے نمبر پہ آپ کو بتایا تھا کہ چار جانور آتے ہیں ٹھیک ہے وہ سارے سیم ہائٹ کے ہیں اور یہ پہلے نمبر پہ آتا ہے اتنی بڑی ہائٹ ہے ماشاءاللہ یہ بھی جانور جانور پر کھڑے ہوئے ہیں اچھا یہ شیڈ میں آپ کو دیکھوں یہ اپنا اپنی باری کا بھی ویٹ کر رہے ہیں ماشاءاللہ صفائی چیک کر رہے ہیں ماشاءاللہ پولڑک اپنا کام کر رہے ہیں یہ پہلے پہلے لکھتا ہوا ہے شیخ فضل صاحب کا جانور ہے دوہزر چھبیس کا ہے اس شیڈ میں جو جانور ہیں وہ دوہزر چھبیس کے ہیں میں آپ کو یہ بھی بتا دوں اور باقی جتنے بھی جانور ہیں وہ ابھی کے خریدے ہوں ہیں وہ ہماری پلائی بہت کم ہوئی ان پہ صرف اس جانور پہ میری دو مہینے پلائی ہوئی ہے جس کا آپ کو ریزالٹ نظر آ رہا ہے اور یہ جانور تین لاکھ ساٹھ ہزار پہ کا یہ سیل ہو رہا ہے میں اکثر بھائیوں کو کہتا ہوں کہ اگر گوش میٹ کے حساب سے آپ جانور مارکیٹ میں کوئی بھی دیکھ رہے ہیں اس کی ہائٹ اس کی سب کچھ آپ چیک کر لیں ماشاءاللہ آپ مارکیٹ میں جب بھی کوئی جانور لیں جب آپ کو کوئی جانور اس ویٹ کا نہ ملے تو پھر میرے پاس آئیں اور میرے حساب سے میرے فارم کا اگر میٹ کے حساب سے کچھ سستا جانور کھڑا ہوئے تو وہ مجھے یہ لگتا ہے ماشاءاللہ یہ بھی دوہزر چھپیس کا ہے ماشاءاللہ یہ ڈاکٹر صاحب کا ہے مراکو میں ہوتے ہیں ماشاءاللہ یہ پینک نوز اچھا یہ پینک نوز جو پرسو ہم لائے تھے منڈے وارے دن ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ تہر گجر صاحب نے لے لی ہے یار کیا بیوٹی ہے اس کی فائی کیا بیوٹی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ تہر گجر صاحب کا ذکر ہو گیا تو میں یہ ذکر ضرور کروں گا کہ ان کا جو جانور پہلے میرے پاس پڑھ رہے وہ جانور ماشاءاللہ ویسے تو اپنی قیمت میں پورا کھڑا ہوا ہے لیکن میں اس پہ سیٹسفائیڈ نہیں ہوں میں واللہ نہیں میں کیوں جھوڑ بولوں میں اس پہ سیٹسفائیڈ نہیں ہوا تو جس طرح کے میرے ریزالٹس آئے ہیں وہ اللہ تعالی بہتر جانتا ہے اس چیز کو کہ پتہ نہیں کیوں نہیں آئے میں یہ نہیں کہتا کہ میری وجہ نہیں میری وجہ ہو سکتی ہے لیکن اپنی طرف سے میں نے پوری کوشش کیا ہے واللہ میرے اللہ جانتا ہے میں نے کوئی کمی نہیں چھوڑی اچھا تو انہوں نے جب میں نے ان کو بتایا اچھا میں نے ان کو بتایا یہ نہیں میں نے چھپایا میں نے ان کو بتایا تو آگے سے ایسے لوگ جہاں دیکھ رزق اللہ تعالیٰ جب بھی کسی انسان کو دے رہا ہوتا ہے ان کی عامال اور ان کی نیت کی وجہ سے دے رہا ہوتا ہے سر اس انسان کے الفاظ تھے کہ حسنین بھئی یہ میرا نصیب ہے میں پہلے تو اعتماد نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ میرے ساتھ ایک بار فراد ہو چکا تھا میں نے پہلی بار یہ اعتماد کیا میں نے سوچا کہ یار میں دیکھتا ہوں کہ آگے کیا ہوتا ہے اس سال ان کے ماشاءاللہ دو جامر ہو چکے ہیں دوہزر پچیس کے انہوں نے پہلے لے لیے ہیں تو انہوں نے کہا ہے کہ اب جو ہے نا میں کرتا ہوں ٹرسٹ اب مجھے ہو گیا ہے تو میں نے پورا سال آپ کی محنت دیکھی ہے جو آپ نے محنت کی ہے جب میں اپنی محنت دیکھ چکا ہوں آپ کی محنت دیکھ چکا ہوں تو بھائی اب مجھے شک نہیں ہے الحمدللہ تو یہ میرا نصیب میں نے کہہ بھائی ہو سکتا ہے کہ اس کا متعباد اللہ تعالیٰ آپ کو اگلے سال اور زیادہ دے ٹھیک ہے وہ میرے کے تین یا چار جامر ایسے ہیں جن پہ میں مطمئن نہیں ہوں لیکن وہ آپ کے پاس جب آئیں گے تو آپ کو ایسا نہیں فیل ہوگا آپ کے آس پروس جن لوگوں نے جامر لیوں گے انشاءاللہ اس قیمت کے جامر وہ اس قیمت میں ایڈجیس ضرور ہوں گے انشاءاللہ وہ میری اپنی ایک سیٹسفیکیشن ہوتی ہے جو میں نہیں ہو پا رہی مجھ سے ٹھیک ہے باقی کسی جامر میں ایسا نہیں ہے یہ دوہزار چھپیس کا جامر کھڑا ہوا ہے پچیس کا سوری چھپیس پہ بھی ہو سکتا ہے موسن بھی لے جائیں اس کو کیونکہ یہ براہمن نسل میں ہے ہو سکتا ہے اس کو آگے کتنا بڑا یہ نکلتا ہے کیونکہ ایسی نسل اگر کوئی بھی ہو تو اس کو ایک سال پالنا یہ مجھے لگتا ہے کہ نائنصافی ہوتی ہے تو ماشاءاللہ کمال براہمن جس میں بھی آ جائے اس کی تو بات ہی کچھ اور ہوتی ہے اور یہ براہمن واقعی ہے اس کا ذرا سٹرکچر آپ چیک کر لیں یہ سٹرکچر ٹھو سٹرکچر جو کہتے ہیں وہ براہمن کا ہوتا ہے ماشاءاللہ یہ بچیاں ہیں منی بھائی کی ماشاءاللہ نکریوں ہیں دوہزار چھپیس کے لیے میں آپ ذرا اس کا تھوڑا سا فیزر کر لوں چل بھائی شیئر نہیں شباش لڑکوں کو بولا تھا مورا چینج کرنے کے لیے یہ نکری ہے دوہزار چھپیس کے لیے ماشاءاللہ یہ بھی بچی کھڑی ہوئے اور یہ حسن بھائی انہوں نے لیے تھی کٹا بھی ہے ہمارے پاس کٹا بھی ہے اور یہ منی بھائی کی ابھی جا رہی ہے کالجی پر سوئے انشاءاللہ اچھا ہاں پھر سے دیکھیں میں اکثر چیزیں بھول جاتا ہوں یہ گائے بھی ہمارے پاس ایک آ چکی ہے اس کو ہم نے کروس کروانا ہے انشاءاللہ یہ بھی بچیاں بیٹھئیے اچھا میں آپ بھائیوں کو یہ بتانے والا تھا سوری کہ ہماری گاڑی انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ کل نکل جائے آپ پھر سے دیکھ رہے ہوں گے کہ میرے فارم پر سپیس ختم ہوگی ہے وہ آخری بچڑا کھڑا ہوئے ایک بھی سپیس نہیں ہے ہم کل گاڑی نکال رہے ہیں پھر سے کراچی کے لیے پلائی والے جانر ہم بھیج رہے ہیں انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ اس سے سات دن بعد ہم ایک اور گاڑی نکالیں کراچی کے لیے تو اللہ تعالی خیر کرے ہو سکتا ہے کل نکالیں یا ہو سکتا ہے کیونکہ ابھی تک گاڑی کا رینج نہیں ہو پا رہا جو سب سے زیادہ مشکل ہو رہی ہے مجھے کیونکہ گاڑیوں کے ریٹس کافی بڑھ چکے ہیں اللہ تعالی خیر کرے اللہ تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ جلد سے جلد روانہ کروں اور میں خود بھی انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں اٹھارہ یا انیس طریقوں آ رہا ہوں جس جس بھائی نے ملنا ہو ضرور انشاءاللہ کراچی مجھے جو انا آپ اپنی زیارتیں کروائیں ملیں بڑا اچھا لگتا ہے بہت خوشی ہوتی ہے وہاں پر ہم نے کافی فارمز کے وزرز پھر سے کرنے ہیں اماد بھی نے پھر سے ایک لمبی لسٹ بنا رکھی ہے اللہ تعالی خیر کرے تو کچھ لسٹ مجھے انہوں نے بھیجی بھی ہے میں نے کہا اماد بھی میں بڑے شورٹ ٹائم کے لیے آ رہا ہوں کیونکہ مجھے پھر واپس آنا ہے تو جہکین کریں کہ وہ غصہ ہو گئے کہتا ہے کہ کیا آپ بار بار شورٹ ٹائم شورٹ ٹائم کی رٹ لگائے رکھیں کہ آپ آئیں پہلے یہاں پر جن کو ملنے ان کو ملنے میں منیب بھائی کو ملنا تھا منیب بھائی سے میں نے بھی میسج کیا ہوئے کہ حج پہ جا رہے ہیں اگر وہ وہاں پر ہوئے تو انشاءاللہ ان کو بھی ملیں گے باقی جانوروں کا وزٹ آپ بھائیوں کو میں نے کروا دیا ایک اور جن میں میرے سامنے کھڑا ہوئے میں آپ کو اس کا وزٹ اگر نہ کرواؤں تو مجھے لگتا ہے نائنصافی ہوگی سلگر جو جانور ہمارا سیل ہوا تھا پرسو آپ کو یاد ہوگا سمی بھائی کا پنڈی سے یہ انہی کا ایک اور جانور کھڑا ہوئے یہ بھی سیم اسی ٹائپ کا ہے منڈی میں میں نے بولا تھا کہ اس ٹائپ کا ایک اور جن میں میرے پاس کھڑا ہوئے اب آپ لوگ حیران ہو جائیں گے کہ یہ کچھا کھیرہ ہے اس کی شاید بیس مہینے یا اٹھارہ مہینے یہ جائے کچھا بیلکل کچھا کھیرہ ہے ماشاءاللہ ٹھیک ہے اور یہ بھی پہلے نمبر پہ آتا ہے ہائٹ میں اس ٹائم میرے فارم کی ماشاءاللہ یہ اگلے سال کا ہے یہ ہوتی ہیں نسل ہیں اگر نسل اچھی ہو جائے میرے بھائی تو اس طرح کے جانور پھر ان جانوروں کے ریٹس پہ لوگ پھر باتیں سنا رہے ہوتے ہیں اچھا اتنا مہنگا ہے یہ دو لاکسی ہزار کا سیل ہوتا ہے جب بچہ تھا تو میرے بھائی یہ چیزیں نہیں دیکھی جاتی ہیں جب نسل ہوگی تو پھر آپ اس کو ویٹ سے نہیں تول سکتے اگر ویٹ سے تولیں گے تو سلگر جو میں نے سیل کیا ہے وہ تین لاکسی ہزار کے سیل کیا ہے ویٹ کے حساب سے تو پھر وہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا تو اس طرح نہیں ہوتا جب ویٹ کے حساب سے کوئی جانور مل رہا ہوتا ہے ہم آپ کو دے رہے ہوتے ہیں مجھے اس کو کیا کرنا ہے میں آپ کو دے رہا ہوتا ہوں میرا نورمل سے پروفٹ ہے اس میں رکھ لیتا ہوں کافی دوستوں کو یہ بھی تقریف ہوتی ہے کہ یہ پروفٹ اور بھائی کیوں پروفٹ نلوم ہے پروفٹ زیادہ لے رہا ہے زیادہ یا کم یہ تو لینے والا تائے کرے گا تیسرا بندہ کیسے تائے کر سکتا ہے آپ کو یاد ہے یہ جانور جو سپیشل میں گیا تھا صادق چیز حضر نے یہ آ چکا ہے اور یہ دوہزر چھبیس کے لیے جا رہا ہے ماشاءاللہ بہت زبردست بہت زبردست ان کے عونر کو میں نے کہا کہ یہ دوہزر چھبیس کے لیے انہوں نے اوکے کر دیا الحمدللہ تو اس کی سپیشل ایک ویڈیو لگے گی ابھی نہیں ابھی فیلحال ویسے میرے سامنے آگے تو میں نے آپ کو شو کروا دیا تو بھائی میرے کسی کے پروفٹ سے جلا نہ کریں ان کو دعا دیا کریں اگر یہ ساؤج جامر اس ٹھائے میرے فارم پر پلائی پر کڑا ہوا ہے ساؤج جامر میں سے چار جامر ایسے ہیں جو فارسیل ہیں باقی سارا کا سارا پلائی پہ ہے آپ خود سوچیں کہ ساؤج ایک سو دو جامر ٹوٹل ہے میرے اٹھانوے جامر پلائی پہ ہے اٹھانوے جامر پلائی میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ مجھے اگر دوہزر بھی بچتا ہوگا کیا وہ پروفٹ میرے لئے کافی نہیں وہ میرے لئے پروفٹ بہت ہے ماشاءاللہ تو یہ پروفٹ جو ہے نا الحمدللہ یہ انہی جامروں سے آ رہا ہے کیوں نہ کم ہوں پروفٹ یار تو لوگوں کو کسی ایک اور بھائی نے کہا کہ آپ تو ماشاءاللہ گاڑی بھی لے لیے بھائی ہو سکتے ہیں میں آگے جا کے میں پجیروں لوں لینڈ کروزر لوں الحمدللہ دعائیں دیں آپ مجھے اگر اللہ تعالی اسی طرح مجھے رزق دیتا رہا اسی طرح آپ بھائیوں کا مجھ پر ٹرسٹ رہا تو بھائی میں لینڈ کروزر لوں گا آٹھ کروڑ کی کیوں نہ لوں اپنے پروفٹ سے لے رہا ہوں اپنی محنت سے لے رہا ہوں الحمدللہ تو اس میں جلنے والی کیا بات ہے آپ اس بات میں زیادہ خوش ہو جائیں گے کہ جب میں آپ کو یہ کہوں کہ یار میں آپ کا کام کر رہا ہوں مجھے بچ کچھ نہیں رہا مطرح پورا دن روتا رہا ہوں آپ کے سامنے کیوں رہا ہوں بھائی مجھے اللہ رزق دے رہا ہے میرے بھائی جب اللہ مجھے رزق دے رہا ہے تو میں ڈروں کس بات سے یہ کھیرہ ہے بھائی اور یہ بھی دو ہزار پچیس کے لیے ہے جاں انہوں کی نسلیں چیک کریں اب یہ ایک بھائی نے مدسر بھائی ہیں چائنہ سے یہ انہوں نے خود لے کے بھیجے دے بچہ تھا جب میرے پاس آیا تھا آپ تو ماشاء اللہ کافی اچھا ویٹ بنائے ہوئے ذرا جاندر چیک کریں اس کا سرکچر چیک کریں ہائر چیک کریں اب یہ بچہ کھڑا ہوئے آپ اس بھائی کو میں اگر کہوں کہ بھائی یہ اس بھائی کو اس ٹائم پلائی سمیت پانچ ناکھ میں پڑا ہوئے لوگ کہیں گے اچھا یہ تو بڑا مہنگ ہے یہ تو بھائی چھے منگ ہے چھے کو ذرب دینا شروع ہو جائیں گے اس طرح نہیں ہوتا یار اب یہ دیکھیں یہ دو ہزار پچیس کا ہے اللہ بھائی ہیں کراچی سے ان کا سوری لاہور سے ان کا جاندر ہے میری فیوریٹ ترین نسلوں میں سے یہ جاندر کھڑا ہوئے بچہ یا بھی اور پورے فام پہ صرف اسی کی آوازیں ہوتی ہیں چلیں دعائیں دینے والے ویسے بہت ہیں الحمدللہ الحمدللہ اب اپنے بھائی راجہ سرائے کوئی ادھا دیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ اور میری والدہ کے لئے دھیر ساری دعائیں